بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو ہماری چینل پر آپ کو بتانے والا ہوں نور مختوم کیس کے تمام پہلوں کے بارے میں کہ اس کیس میں دراصل ہوا کیا کیوں ہوا نور مختوم کون ہے اور اس کیس میں نور مختوم کا جو قتل ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے تو مکمل ڈٹیل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نحنہیں نور مختوم جو کہ ایک پاکستان کے ثابت سفارتکار شوکت مخدوم کی بیٹی ہیں سابزادی ہیں اور ان کو عید سے ایک دن پہلے بیش چلائے دوزار اکیس کو اسلام آباد میں بروٹلی قتل کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا ان کے ایک بوائی فرینڈ اور پاکستان کے بڑے بزنسمن زافر جافر کی طرف سے سلام آباد کے سیکٹر ایف سیون فور میں ان کو قتل کیا گیا اور قتل اس لیے کیا گیا اس کے بوائی فرینڈ کے مطابق جو اس نے انکشافات کی ہیں پولیس کے سامنے اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ اس کی گھل فرینڈ تھی اور اسے بریک اپ کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا مقتولہ کے والد شوکت مخدوم نے پولیس کو ایف آئی آر درج کرائی اس ایف آئی آر کے مطابق اس نے پولیس کو بتایا کہ انیس چلائی دوہزہ اکیس کو وہ قربانی کا جانور حیدنے کے لیے راولپنڈی گئے اور رات نو بجے وہ واپس آئے تو آگے اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کی بیٹی نور مخدوم کہا ہے اور اس کی بیوی نے کہا کہ اس نے نور مخدوم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے متعدد بار لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا بعد میں انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس کی دو سے رابطہ کیا نور مخدوم کی دو سے اور پھر نور مخدوم نے دوبارہ کال بیک گھر کی اور اپنے پاپا سے اور ماما سے بات کی اور ان کو بتایا کہ وہ عید کے لیے عید کرنے کے لیے لہوڑ جا رہی ہیں اور ایک دو دن کے بعد وہ وہاں سے واپس آ جائیں گے اس لیے وہ فکر نہیں کرے نور مخدوم کے والد شوکت مخدوم نے ایف آئی آر میں مزید بتایا کہ اگلے دن بیش چلائی کو عید کے ایک دن پہلے اس کو سلامباد کے تھانا کو سار سے کال آئی اور پولیس نے اس کو بلایا اور پولیس نے اس کو کہا کہ اس کی بیٹی نور مخدوم کا قتل ہو گیا ہے اور وہ اسلامباد کے ایک گھر میں اس کو لے گئے جہاں پہ اس نے جا کے دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کا سر اس کے درد سے علیدہ کر دیا گیا ہے جو اس کا قاتل تھا اس کا بوائی فرینڈ ظاہر جافر اس نے اس کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا اور اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے الگ کر دیا جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ نور مخدوم نے جان بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور وہاں سے باغنے کی بھی کوشش کی ورنکہ اس نے اوپر سے چلانگ لگا دی نیچے حال میں لیکن پھر بھی اس درندے نے پیچھے سے دبوج لیا اور اس کا سر تھا اس کے تن سے جدا کر دیا اب یہ ظاہر جافر کون ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں گے یہ پاکستان کے بڑا بزنس گروپ ہے جس کا نام ہے جافر گروپ آف کامپنیز اس کے ممبر ہیں اور متعدد کامپنی کے یہ مالک ہیں اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا قتل کرنے سے پہلے کہ وہ ایک امریکن شہری ہے اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو کیا وہ پاکستان کا قنون اس کو ہاتھ لگا سکے گا یہ نہیں اس کے دوستوں نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا لیکن یہ جو جافر تھا یہ اپنی ایک گرل فرینڈ سے بدہ لینے کے لیے بیتاب تھا اور اس کو یہ رنج تھا کہ وہ اسے بریک اپ کیوں کر رہی ہے اور اس وجہ پر اس نے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا وزیراعظم پاکستان نے اس ماملے کا نوٹس لیا ہے اور اس ماملے کو اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے خدایت کی ہیں اور کہا ہے کہ زافر جافر کو جو ہے اس کے کیئے کی سزا ضرور ملے گی اور زافر جافر نے اس وجہ سے اس کو قتل کیا کہ وہ ایک امریکن شہری ہے اور اس کو پاکستان کا قنون کچھ نہیں کہہ سکے گا تو یہ ناظرین نور مخدوم کا کیس تھا امید کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کریں کمنٹ کریں فیڈبیک اظہار کریں چینل کو سسکرائب کریں خدا حافظ